وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِنُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے درس سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں قرآن اللہ کا کلام رب کائنات کا کلام اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ دب جائے اس کے اندر خشو پیدا ہو جائے خاشع ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ یہ ہم پر کس طرح اثر کرتا ہے کیا اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی خشو پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں ہم اللہ کی بات قبول کر لیتے ہیں یا پھر جیسے سننے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی سننے کے بعد ہوتے ہیں اس کو سن کر ہمارے دل کیوں نہیں پگلتے ہیں ہمارے اندر خشو کیوں نہیں آتا ہمارے اندر عمل کی تبدیلی کیوں نہیں آتی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنی کتاب کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ نے آج ہمارے لیے ایک اور نیا موقع عطا کیا ہے ایک نئے انداز میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے اور وہ ہے قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کا تاکہ ہم غور و فکر کریں تاکہ ہم اپنے عمل کو بدلیں تاکہ ہم اپنے رب کو رازی کر سکیں تاکہ ہم اس کا قرب پا سکیں تاکہ ہم اس کی جنتوں میں داخل ہو کر اس کا دیدار کر سکیں اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں کسی بھی چیز سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتے ہوں کہا جاتا ہے کہ نیت علم والوں کی تجارت ہے جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی آپ کو پروفٹ ملے گا اتنا ہی آپ کا سودا کامیاب ہوگا اتنی ہی نفع بخش تجارت ہوگی ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو صرف سواب یا عجر کی نیت سے پڑھتے ہیں لیکن باقی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو آئیے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں ہم یہ لیکچرز کیوں سننا چاہتے ہیں ہم ان چیزوں کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں ہم قرآن کی امثال کو کیوں جاننا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی نیت میں اخلاص بھی پیدا کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور پھر ہم اس سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے تو سب سے پہلی چیز ہدایت اللہ سبحانو تعالی نے رمضان میں قرآن نازل کیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے یعنی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی پہلا مقصد کیا بتا دیا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرو اور ہدایت ملتی ہے تقویٰ کے ساتھ اور تقویٰ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ نیت کی درستگی کے ساتھ کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فی حدل المتقین اور قرآن مجید میں جتنا غور و فکر انسان کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے لہٰذا اگر ہم اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سلامتی کے راستے ملیں گے اور سلامتی کی منزل دار السلام تک پہنچیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن تدبر کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اسے ہدایت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے دوسری نیت دوسرا ارادہ کیا ہے طلب الرحمہ کہ اللہ کی رحمت طلب کی جائے رحمت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزیل من الرحمان الرحیم اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے آئی ہے اور جو شخص خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کو بھی رحمت ملتی ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چھپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور یہ صرف ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنا جائے قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت کا باعث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسی مجالس میں شریک ہوں اور یہ سارے فائدے حاصل کر پائیں تیسری چیز اللہ سے مناجات قرآن کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ باتیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جب کلام سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور پھر دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سبحان سوری سے پوچھا جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہو تو اپنی قرآت اور نماز میں کس چیز کی نیت کرے انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کی نیت کرے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو تو اس کا صرف پڑھنا ہی نہ ہو اپنی زبان کے ساتھ حلق سے اوپر تک ہی نہ رہ جائیں بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے سرگوشیاں کریں اور جہاں درنے والی کوئی بات ہو وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں دل ہی دل میں اور جہاں جنت کی بشارتیں ہوں وہاں جنت مانگیں جہاں ہدایت کی بات ہو وہاں ہدایت مانگیں جہاں منافقت کی بات ہو تو منافقت سے پناہ چاہیں اور یہ سب کچھ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنے سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد چوتھی چیز شفا کی نیت سے پڑھنا شفا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے سرہ سر شفا اور رحمت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں روحانی بھی ہوتی ہیں روح کو بھی بیماریاں لگی بھی ہوتی ہیں قلب بھی بیمار ہوتے ہیں دل بیمار ہوتے ہیں اور ان کی شفا قرآن میں ہے لہٰذا ہم یہ سب اس نیت سے بھی سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قرآن واقع ہم صحیح معنوں میں اخذ کریں تو وہ ہماری بیماریوں کو نکال نہ دے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے کبھی بھی کوئی ایسا علاج نہیں اتارا جو اس قرآن سے زیادہ عام زیادہ مفید اور زیادہ عظیم اور بیماری کو ختم کرنے میں زیادہ حوصلہ افضا ہو لیکن یاد رکھئے کہ کسی ہتھیار کی تاثیر کی قوت اس ہتھیار کو چلانے اور مارنے والے کی قوت سے ہوتی ہے تو آپ کس شوق سے اس کو لیتے ہیں اور کس شوق سے اس کو جذب کرتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس نیت سے بھی سیکھیں کہ اس کو سیکھ کر سکھانا بھی ہے دوسروں تک لے جانا بھی ہے عثمان رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے ہم صفحہ کے چبوترے پر موجود تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ بتحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جلل کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھیں یا ان کی قرات کرے تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے تو اس نیت کے ساتھ یہاں پر آئیں اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے ذریعے بہترین عجر عطا فرمائے اور یہ تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیات اس کے لئے چار سے بہتر ہیں اور جتنی بھی آیات ہوں گی اسی اعتبار سے عجر و ثواب بھی ہوگا پھر ایک اور نیت بھی کر لیں کہ عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ دین آتیناہم الكتاب يتلونہو حق تلاوتی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کے حلال کو حلال جانے اس کے حرام کو حرام جانے اور اس کو ایسے پڑھے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور کلمات کو ان کی جگہوں سے تحریف و تبدیل نہ کرے اور کسی بھی آیت کی وہ تفسیر نہ کرے جو اس کی حقیقی تفسیر نہ ہو یعنی جس کانٹیکس میں وہ نازل ہوئی ہے جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے اور جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے نواز بن سمعان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لائے جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے صورت بقرہ اور صورت آل امران اس کے آگے آگے ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے تین مثالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا آپ نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یا وہ دو کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے یا جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں وہ اپنے صاحب یعنی قرآن کے ساتھی کی طرف سے مدافعت کریں گی یعنی جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا یہ قرآن یہ کتاب اس کے لیے سفارش کرے گی ابن مسود کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جب دس آیات سیکھ لیتا تو ان سے آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان کے معنی نہ سمجھ لیتا اور ان پر عمل نہ کرتا پھر آٹھویں بات ہے نصیحت یاد دہانی تذکیر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدر کا حرج من لتنظر بہی وذکر للمؤمنین یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے یاد دہانی ہے قرآن مجید کی یہ مثالیں جو ہم پڑھیں گے یہ آپ قرآن مجید میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ پڑھنے کا اور خاص طور پر غور و فکر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل ہو ہم ان میں غور و فکر کر سکیں اور ان سے اپنے لیے سبق لے سکیں قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْوِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یعنی کسی نے نیت کر لی یہ ارادہ کر لیا ابن کثیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس قرآن کے پڑھنے یا سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے ہم نے اس کے لیے الفاظ کو آسان بنایا اور اس کے معنی کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا ہم میں سے ہر شخص جو یہ پروگرام سن رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین مثال دی جنات کی کہ جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور سنتے ہی دوسروں تک پہنچا دیا سورة الجن میں آتا ہے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنہوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہم بھی اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجئے کہ وہ بھی قرآن سنیں وہ بھی سمجھیں اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں سورة اللہ قاف میں جنہوں کے بارے میں آتا ہے اور جب ہم نے جنہوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے وہ حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پھر اس نیت سے بھی قرآن پڑھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر و ثواب بھی ہمیں عطا کرے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص عجر و ثواب کا مستحق ہے ہم میں سے کون عجر اور اس کی فضیلت سے محروم ہونا چاہے گا تو عجر و ثواب کی نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے میں نہیں کہتا کہ لام میم ایک حرف ہے بلکہ لام ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی مختلف صورتیں پڑھیں اور ان صورتوں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے ان کا جو فائدہ بتائی گیا ہے اس وقت بھی اپنی نیت کی تجدید کریں کہ ہم اس صورت کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا یہ خاص فائدہ عطا کرے اس کا خاص عجر عطا کرے جیسے صورت البکرہ کی آخری آیات ہیں صورت الفاتح کی تلاوت ہے صورت الملک کی تلاوت ہے اور اسی طرح باقی چیزیں بھی اور قرآن پڑھ کر اللہ کے ہاں مقام کی بلندی طلب کرنا اللہ سبحانہ تعالی سے بلند مقام طلب کرنا قرآن مجید کی شان اور مقام بہت عظیم ہے اس کی قدر و قیمت بہت بلند ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے جب آپ اللہ تعالی کی اس کتاب کو پڑھیں تو اس کے ساتھ مقام کی بلندی کو بھی طلب کریں کیونکہ یہ کتاب بعض لوگوں کو بلند مقام عطا کرتی ہے اور بعض کو نیچے گرا دیتی ہے قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کا مقام بہت بلند ہوگا ہر آیت کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے تو رمضان کی آمد آمد ہے اس لیے جو بھی آپ تلاوت کریں اس میں یہ عجر و ثواب کی نیت رکھیں کہ ایک ایک آیت جو میں پڑھوں گی اس پر اللہ تعالیٰ میرے درجے بلند کریں گے اگرچہ یہ حافظ کے لیے ہے لیکن ہر مزید آیت مزید عجر میں اضافہ کرتی ہے یہ چیز آپ کے قرآن پڑھنے کے شوق کو بڑھا دے گی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا تراوی میں نیندیں کم ہوگی میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اس وقت یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ یہ رات کے وقت جو ہم کیونکہ عام دنوں میں ہم رات کے وقت کم ہی قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ تحجد میں طویل کے رات کریں لیکن الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے رات کی طویل کے رات کرنے یا سننے کا لہذا اس وقت اس کی شفاعت کی نیت سے تلاوت کریں تو اللہ سبحانو تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت یعنی روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کر لے گا اس کی شفاعت مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ ایک اور حدیث حضرت جابر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی ہاں تم ٹھیک کہتے ہو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہاں کا جہنم میں لے جائے گا پھر اسی طرح جب بھی قرآن پڑھیں چاہے تنہائی میں ہوں چاہے مجلس میں ہوں تو یہ نیت اور یہ امید بھی رکھیں کہ آپ فرشتوں کی مجلس میں ہیں آپ کو فرشتوں کی مئیت حاصل ہے فرشتے اس مجلس میں حاضر ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں الماہر بالقرآنی مع سفرت القرام البررہ پھر اسی طرح سکینت کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکینت عطا کرے برا کہتے ہیں ایک آدمی صورت کا ہف کی تلاوت کر رہا تھا اس کے پاس ہی دو لمبی رسیوں میں بندہ ہوا گھوڑا موجود تھا تو اسے ایک بدلی نے ڈھاپ لیا یعنی گھوڑے کو پر بادل آ گیا وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے یہ اتمنان تھا جو قرآن کی قرآن کی وجہ سے تم پر اترا سکینت کیا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ سکینت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس میں اتمنان اور رحمت پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد اتمنان وقار اور سکون ہے جس کے ہمارے زندگیوں میں بہت کمی ہو چکی ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہمیں نصیب ہوتا ہے نمبر سکسٹین برکت اللہ سبحانو تعالی ہمیں قرآن کی برکت عطا کرے قرآن کی مجلس کی برکت بھی عطا فرمائے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا بڑی برکت والی ہے اور قرآن مجید کی یہ برکت قرآن میں تدبر کرنے نصیحت کرنے اور نصیحت پکڑنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں تاکہ اقل والے نصیحت حاصل کریں اور خاص طور پر سورة البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے لہذا سورة البقرہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ دل میں نرمی پیدا کرنے کی نیت کرنا یعنی سکینت اور برکت کے بعد رقت القلب رقت القلب دل کا رقیق ہونا یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں کو رقیق کر دے کیا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے اور اس حق کے لئے جھک جائے جو نازل ہوا ابن مسود کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے اور اس بات کے درمیان کہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ ہمیں ڈانٹ پلائی چار سال سے زیادہ کی مدت نہ تھی یعنی پھر ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت آگئی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے اور ہم اس قرآن کو پڑھ کر اپنے اندر حقیقی معنوں میں خوشو و خضو بیدا کر سکیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَوْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ موسیقی موسیقی